موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل ککنگ و شما آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست بہت ہی فیمس بلوچی چکن کڑائی یہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بہت ہی زبردست تیار ہوتی ہے تو چلیے اس مزیدار اور آسانسی بلوچی چکن کڑائی کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں کڑائی گرم ہو چکی ہے اس کے اندر ڈالیں گے ایک پیالی آئل ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیسیدی پیاس دو سے تین منٹ تک پیاس کو آئل کے اندر اچھا سا فرائی کریں گے پیاس فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ سے آج دانیں سابو سوخ مرچ کے ایک بار مکس کریں گے ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن جسے دھو کر ہم نے پہلے سے ساف کر لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک بار مکس کریں گے دو بڑے چمل جنجر ایک بار مکس کریں گے فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر چکن کو اچھی کرنا تمام چیزوں کے ساتھ پائی کریں گے چکن کو لو ٹو میڈیم پر پانچ بینار تک اچھا سا پیاز اور جنجر گھالک کے ساتھ گھنگیا ہے اور یہ آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم باگی کے انگیریٹس ڈالیں گے 1 ڈیبال سپون نمک 1 ڈیبال سپون کا لی میڈز پاؤڈر 1 ڈیبال سپون سوکا دھنیا پاؤڈر 1 ڈیبال سپون سابو سوکا دھنیا 1 ڈیبال سپون زیرا ون ٹیبل سپون مینگو پاوڈر یعنی آم چور پاوڈر ون ٹیبل سپون انار دانا آپ چاہیں تو انار دانا کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک بار مکس کریں گے اب اس کے اندر ایک پیالی دہی ڈالیں گے فلیم کو لو ٹو میڈیم ہی رکھیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ دہی کا تمام پانی جو ہے وہ چکن کے اندر ڈرائی ہو جائے چکن کو کبر کر دیں گے پانچ مینٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں ڈکن کو اٹھا دیں پانچ مینٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اوپر بہت ہی بہترین اوئل آ چکا ہے چکن کی تمام مسالوں کے اندر بہت اچھے سے پھنائی ہو چکی ہے دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے تو بس یہ ہماری بروچی چکن کڑائی بہتکل ریٹی ہے آخر میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی باری کٹی بھی ہری مرچیں تھوڑے سے پدینے کے پتے ڈالیں گے تھوڑا سا باری کٹاوہ دھنیا پتہ ڈالیں گے ایک لیمن کو سٹائسز میں کٹیے یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے ایک بار میکس کریں گے موسیقی ہ خوش کر دیتے ہیں موسیقی بلوچی چکن کرائی کو ہم نے پلیٹ میں نکھا لیا اس کی پلیٹنگ کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار یہ بلوچی چکن کرائی بن کر تیار ہوئی ہے ایک دم آسان ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ اسے گرمتن روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ ویسے یہ چاولوں کے ساتھ بھی بہت مزید کی لگے گی تو آپ اس بلوچی چکن کرائی کی ریسپی کو ایک بار گھر پر بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو آج یہ بلوچی چکن کرائی کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ بلوچی چکن کرائی کی ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس سے آپ ہماری تمام لیٹس ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ پائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ٹیسٹی اور ایزی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ